الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الانبیاء والسلام على ان اولیاء اللہ لا خوف سید الانبیاء والسلام على ان اولیاء اللہ رب العالمین سید الانبیاء والسلام على ان اولیاء اللہ رب العالمین تیرا نام خاجہ موئین و دی تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خاجہ موئین و دی تیرا نام خاجہ موئین و دی تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خاجہ تیری شان خاجہ تیری شان خاجہ تجھے بے قسوں کا خیال ہے میرا بگیڑا بختی سماری دو میرا بگیڑا بختی سماری دو میرے خاجہ مجھ کو نماز لو میرے خاجہ مجھ کو نماز لو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرے خاجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اور یہاں بیک ملتی ہے بے گماں یہاں بیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آسیدہ یہاں سب کی بارتی ہے جو لیا یہاں سب کی بارتی ہے جو لیا یہ بڑے غریب نواز ہے یہاں سب کی بارتی ہے جو لیا یہ در غریب نواز ہے میرا خجاتا ہے رسول ہے میرا خجاتا ہے رسول ہے میرا خجاتا ہے رسول ہے یہ بہارے چیست کا پھول ہے یہ بہارے چیست کا پھول ہے یہ بہارے گلشن فاطمہ یہ بہارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نحال ہے یہ بہارے گلشن فاطمہ یہ بہارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نحال ہے تیرا نام خجاتا ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خجاتا ہے خاجگاں تیری شان خاجائی خاجگاں تیری شان خاجائی خاجگاں تجھے بے قسوں کا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانہو کا فضل و کرم ہے جس خالق کائنات نے ہم سب کو انسان اشرف المخلوقات اور اپنے پیارے حبیب نبی دوجہان شفیقون و مکان احمد مجتبا محمد مصطفی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ماجیب الاحترام آج میں اس مبارک ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جسے جگرگوشہِ بطول کہا جاتا ہے جسے نائبِ رسول کہا جاتا ہے جسے عطائے رسول کہا جاتا ہے جسے سلطان الہند کہا جاتا ہے جسے شہنشاہِ چشت غریب نماز کہا جاتا ہے حضرتِ خاجہِ خاجگان عطائے رسول نائبِ رسول شہنشاہِ چشت حضرتِ خاجہِ غریب نماز موین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مبارک ذکر کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اپنی تار کو میری تار سے جوڑ کر رشتہ نائبِ رسول سے جوڑ کر توجہ سے سمات کرنا اس پاک ہستی کا ذکر ہم بھی آج پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں کر رہے ہیں جن کا ذکر آج پوری روحِ زمین پر منایا جا رہا ہے حضرتِ خاجہِ غریب نماز موین و دین چشتی اجمیری جب آپ اپنے شیخِ کامل حضرتِ خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید ہوئے تو باجبِ الہترام آپ کے شیخِ کامل حضرتِ خواجہ عثمان حارونی بہت جھلالی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مریدین کی تربیت بڑی سختی سے فرمائی ہے ایسی ایسی عظمائشیں اپنے مریدین کے سامنے رکھیں کہ وہاں مریدوں میں کوئی بھی مرید نہ رہتا تھا فقط جب بھی اس مقام پہ ثابت قدم رہتے تھے تو خواجہ غریب نماز رہتے تھے آپ جب خواجہ غریب نماز مہین الدین چشتی اجمیری حضرتِ خواجہ عثمان حارونی کے مرید ہوئے تو آپ بے شمار لا تعداد مرید فرما چکے تھے باز سلسلہ چشت کے بزرگوں سے میں نے سنا کہ حضرتِ خواجہ عثمان حارونی کے مرید کموں بیش لا تعداد تھے ویسے تو کموں بیش سوالاک مرید تھا اب آپ نے اپنے مریدین سے امتحان لینا تھا کہ امتحان میں کون کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں آپ نے ایک عمل فرمایا وہ عمل کچھ یوں تھا کہ حضرتِ خواجہ عثمان حارونی اپنے مریدین کے اجتماع سے اٹھے لنگوٹ کسا گلے میں جنجو ڈالا ہاتھ میں مالا پکڑی ماتھے پہ تلک لگایا رام رام کرتے مندر میں جا بڑے مندر میں داخل ہوئے تو بعض مریدین کا یہ خیال تھا مازاللہ کہ اب ہمارے شیخ کامل کے پاس رہائی کیا ہے ایمان کی دولت ہی نہیں رہی تو اب ہامن کے مرید کیسے رہیں پیارے بھائیو مریدین سب بھاگ گئے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ جب مندر سے باہر واپس آئے تو دیکھا کہ صرف حضرت خاجہ غریب نواز موئین و دین تشریف فرماتے حضرت خاجہ عثمان حرونی پوچھتے ہیں کہ موئین عرض کیا حضور حکم فرمائیں فرمایا باقیہ کدھر ہیں باقیہ کہاں ہیں عرض کیا حضور آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا یہ عظمائش کے قابل نہیں تھے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے نہیں تھے اچھا تجھے بھی عظمان لوں گا تو کیا کرے گا حضرت خاجہ عثمان حرونی نے پھر مرید دین کا سلسلہ شروع کر دیا کثیر تعداد میں مرید ہوئے جب کثیر تعداد میں مرید ہوئے تو آپ ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے خطاب فرما کے فارغ ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی اجتماع سے اٹھے قریب ہی ایک تبائفوں کا کوٹھا تھا ان کا گھر تھا اجتماع سے اٹھے ان کے گھر داخل ہو گئے مریدین مازاللہ یہ سمجھنے لگے کہ پیرسہ پتہ نہیں کس وجہ سے ان کے گھر میں تبائفوں کے گھر میں جن کے گھر سے کبھی خیر کی خبر ہی نہیں آئی ان کے ہاں داخل ہو گئے مریدین بھاگ گئے مگر حضرت خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری بھاگے نہیں ایک انگیٹھی کو لیا جس میں آگ کو سلگایا سلگا کر سر پہ رکھی پانی کا پتیلہ لیا اس کے اوپر رکھا شیخ کامل کے غسل کے لیے توجہ کرنی ہے بات کی طرف سر پہ رکھ کر طبائفوں کے درمادے کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر آنکھوں کو بند کیا شیخ کامل کا تصور کر کے کھڑے ہو گئے اب موریدین جو تھے یہ تو سب باگ گئے یہ روحانی تاج کسے پہنایا جانا تھا آئے ہاہ بات دراصل یہ تھی یہ تاج کس کو پہنایا جانا تھا حضرت خاجہ عثمان حارونی طبائفوں کے گھر گئے طبائفیں گبرا گئیں پریشان ہو گئیں کہ آج ہمارے گھر حضرت خاجہ عثمان حارونی تشریف لے آئے گبرائیں چادروں کو اڑا آپ کو سلام کرنے کے لئے جو آگے حاضر ہوتی تھی خدا کی قسم جس کے سر پہ حضرت خاجہ عثمان حارونی ہاتھ رکھ دیتے تھے اسے اللہ کی ولیہ بڑھا دیتے تھے حضرت خاجہ غریب نماز موین و دین چشنی جبیری شیخ کامل کے تصور میں سر پہ آگ سلگ رہی ہے آگ پہ پانی کا پتیلہ ہے دست بستہ کھڑے ہیں شیخ کامل کے تصور میں آگ کو بند کیا ہوا ہے جب حضرت خاجہ عثمان حرونی نے چالیس طوائف کو اللہ کی ولیہ بنایا ولیہ بنا کر جب گھر سے باہر نکلے دیکھا موین و دین کیا کر رہا ہے موین و دین کیا کر رہا ہے شیخ کامل کے تصور میں ہیں انگیٹی میں آگ سلگ رہی ہے انگیٹی کو سر پہ رکھا ہے سر پہ پانی کا پتیلہ ہے اور حضرت خاجہ عثمان حارونی فرماتے ہیں میں نے موین و دین کو دیکھا ہاتھ بندے ہوئے تھی آنکھیں بند تھی آپ نے آواز دی موین جب آنکھ کھلی عرض کیا حضور حکم آپ نے فرمایا یہ کیا عمل ہے یہ تم نے اپنایا ہے یہ کیا عمل ہے حضور آپ کے غسل کے جلال میں آئے اس پتیلے کو ہاتھ میرا جلال سے زمین پہ گرا دیا کہا موین و دین تجھے اس پانی کو قریب رکھنے کی ضرورت نہیں تھی تیرے شاہ کے کامل کو رب ذل جلال نے پاک پیدا کیا ہے خدا کی قسم پیر کا تصور اتنا مضبوط تھا کہ سر جل گیا پتا نہیں لگا عشق والو میں تجھ اسے کنڈی جوڑنا چاہتا ہوں آج خدا کی قسم عشق میں کنڈی جوڑ کر تمہارا داتا تمہارا تعلق اجمیر کے تاجدار سے جوڑنا چاہتا ہوں حضرت خاجہ غریب نماز موین و دین چشتی اجمیری کا سر جل گیا جب حضرت خاجہ عثمان حرونی نے ہاتھ مارا وہ پانی کا پتیلا اور آج کی بری انگیٹھی کو زمین پہ گیرا سر سے خون جل کر نکلنے لگا حضرت خاجہ عثمان حرونی حضرت غریب نواز موین و دین چشتی اجمیری سے پوچھتے ہیں موین تمہارا تو سر جل رہا ہے اس وجود کی زمین کو شیخ کامل کے نام لگا دینا توجہ کرنا حضور یہ سر میرا نہیں یہ آپ ہی کا ہوگا آپ نے امتحانات تو بڑے سخت لیئے تھے مگر خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی کا فضل تھا یہ جگرگوشہ بطول تھے یہ نائب رسول تھے یہ عطاء رسول تھے شہنشاہ چشت تھے اس وجہ سے آپ امتحانات میں کامیابی حاصل کر رہے تھے امتحانات میں کامیابیاں مل رہی تھی حضرت سلطان الہند شہنشاہ چشت حضرت خاجہ غریب نماز موئین الدین چشت اجمیری ارز کرتے ہیں حضور یہ سر میرا نہیں یہ آپ ہی کہو گا میرا نہیں یہ آپ ہی کہو گا آپ نے فرمایا اچھا یہ سر میرا ہے حیرانگی سے فرماتے ہیں اچھا یہ سر میرا ہے حضور آپ ہی کہو جب ایسے کہا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ میرا ہے اس میں کیڑے نہ ڈال دیے جائیں کہا حضور خدا کی قسم ہم جیسا ہوتا بابا جی پہلے بڑے امتحان لے لیے ہیں آپ میر بانی فرمائیں سر میں کیڑے نہ ڈال لے خدا کی قسم غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری کی شان پر قربان جاؤں عرض کیا حضور آپ کا ہے آپ کی مرضی جو مرضی کرتے جائیں تو حضرت خاجہ عثمان حرونی نے اشارہ فرمایا اشارہ جب اشارہ فرمایا سر میں کیڑے چلنے لگے بارہ سال تک حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری کے سر میں کیڑے چلتے رہے بارہ سال تک آپ شیخ کامل کے تصور میں جب بیٹھتے تھے خدا کی قسم جب کوئی کیڑا زمین پہ یا جھولی پہ گر جاتا تھا اسے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا تھا مہین یہ کیا عمل کر رہے ہو یہ کیڑے تیرے سر میں چل رہے ہیں میچے گرے ہیں کوئی جان چھڑ والے آپ نے فرمایا ہونا میرے دکھ بھی جلازی سکھ نو چلے ڈام جے مرشد میری منگلو جند رہی لکھ لکھ شکر منا کہا یہ تجھے پتہ نہیں یہ کیڑے تو میرے پیر کے ڈلے ہوئے ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی اپنے مریدین کی سختی سے تربیت فرماتے تھے اتنے مرید کی مرید مرید کی تو ایک بہت بڑا اجتماع تھا توجہ کرنا گفتگو کی طرف بہت بڑا اجتماع تھا اس اجتماع میں حضرت خاجہ عثمان حرونی نے اپنے ایک خادم کو بولا کہ اس اجتماع کے فلا فلا اہاتہ سے مہین کو لے کے آؤ وہ خادم اٹھا اٹھ اس اہاتہ میں گیا اور آواز دیتا ہے ادھر کون ہے مہین اسے سرکار بولا رہے ہیں تو اس اہاتہ سے آواز آئی کس مہین کی بات کرتے ہو مرشد کامل کی نظر سے اس ہاتھ میں جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں مرشد کامل کی نگاہ کے فیض سے اللہ نے سب کو مہین بنا دیا ہے مرشد کامل کی نگاہ نے سب کو مہین بنا دیا ہے کس مہین کو لینے آئے ہو خادم کہتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم مجھے تو حضور نے فرمایا تھے کہ مہین کو لے کے آؤ میں پوچھ کی آتا ہوں سرکار کس مہین کو بولا رہے ہیں وہ خادم آیا آرز کرتا ہے حضور آپ کا فیضان اتنا زیادہ ہے آپ پہ اللہ تبارک وطالہ کا فضل اتنا ہے اس آہات میں جتنے لوگ بیٹے ہیں اس آپ کی نظر کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے سب کو مہین بنا دیا میں کس مہین کو لے کے آؤں آپ نے فرمایا اس مہین کو لے کے آؤ جس کے سر میں کیڑے چل رہے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز مہین دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی لے آپ کو جا کے آواز دی وہ مہین آئے جس کے سر میں کیڑے چل رہے ہیں شہن شاہ چشت حضرت خاجہ غریب نواز مہین دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے اٹھے اور شیخ کامل کے پاس آئے تو توجہ کرنا میری گفتگو کی طرف شیخ کامل نے ایسے حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہتے مہین یہ تمہارے سر میں کیا کیڑے چل جے سونا میرے دکھ بچرازی تے سکھ نو چلے ڈاما جے مرشد میری منگلو جندڑی تے لکھ لکھ شکر منا خدا کی قسم عرض کیا حضور معلوم نہیں یہ سر میرا نہیں آپ ہی کہو گا جب یہ عرض کیا تو خدا کی قسم پیر کی طبیعت خوش ہو گئی پیر بھی ہو تو ایسا تو مرید بھی ہو تو ایسا انہوں نے امتحان میں ڈالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی غریب نواز نے امتحان میں کامیابی لینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی حضرت خاجہ غریب نواز موئین دین چشتی میری رحمت اللہ سامنے کھڑے ہیں موئین یہ تمہاری سر میں کیا کیڑے چل رہی ہیں حضرت کی حضور میرا نہیں یہ آپ ہی کہوگا شیخ کامل خوش ہوئے آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ ہاتھ کا ایسی اشارہ فرمایا سارے کیڑے غیب ہوئے ایک بھی نظر نہیں آیا کوئی سر میں زخم نظر نہیں آیا صاف یا حضور حکم فرمائیں آپ نے فرمایا میں تجھ پہ راضی ہوں اب اس خالق سے اور خالق کے محبوب سے نہ پوچھ لیں تو بھی راضی ہے موئین پہ یا نہیں موئین میں تجھ پہ راضی ہوں عرض کیا حضور آپ کی جیسے مرضی فرمایا تیاری کر لو حج بیت اللہ کی سعادت کے لئے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی شیخ کامل کے ساتھ یہ بھی آر ایک کو موقع نہیں ملتا ہے شیخ کامل کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت کے لئے حضرت خاجہ عثمان حرونی کے ساتھ حضرت خاجہ غریب نواز موئین الدین چشتی اجمیری گئے آپ فرماتے ہیں کہ میں سعی نکابہ میں جب پہنچ آنا شیخ کامل ساتھ تھے پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑی تو شیخ کامل نے ہاتھ اٹھائی حضرت خاجہ عثمان حرونی نے ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے ہیں دعا فرماتے فرماتے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں میرے مولا میں نے مہین و دین کو ہر امتحان سے کامیابی دلوائی ہے ہر امتحان میں یہ کامیاب نکلا ہے میں نے اپنی بارگاہ میں تو قبول کر لیا ہے آپ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے یا نہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حج کے سارے عرقان مکمل کر لیے ہیں دی اب مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینہ کے سفر کی تیاری حضرت خاجہ غریب نماز موین و دین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب مدینہ تو تیبہ پہنچے ہم نے آقا علیہ صلاة و السلام کے روزہ انور پہ جانے کی جب تیاری کی نماز غصل کیا کپڑوں کو تبدیل کیا خوشبو سے موطر کیا لبوں پہ درود و سلام تھا آپ فرماتے ہیں شیخ کامل تھے میں تھا میرے حضور جب مجھے لے کر تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سنہری جالیوں کو سامنے کھڑے ہوئے تھے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے شیخ کامل نے دعا فرمائی دعا کے آخری الفاظ تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ موین الدین کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے آپ نے بھی قبول فرمایا ہے یا نہیں خدا کی قسم توجہ سے سمات کرنا حضرت خاجہ غریب نماز فرماتے ہیں جب یہ بات سنی پیارے آقا علی السلام سنہری جالیوں سے باہر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا غثمان حارونی صرف تو نے ہی نہیں اپنی بارگاہ میں موین الدین کو طبول کیا میں تجھے بتانے آیا ہوں میں نے بھی اپنی بارگاہ میں موین الدین کو طبول کر لیا ہے حضرت خاجہ غریب نماز موین الدین چشتی اجمیری کو جب ایسے تاجدار مدینہ نے دیکھا سرکار نے فرمایا موین ارض کیا لبائی کا یا سیدی یا رسول اللہ آقا غلام حاضر ہے حکم فرمایا تو ایسے کر ہند چلا جا جا کہ ہندوستان میں تبلیغ دین کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کر دین مصطفیٰ لے کے جا دین حسین لے کے جا تیاری کر لے ارض کیا حضور علاقہ بھی نہیں جانتا زبان بھی نہیں جانتا تاج دار مدینہ علی السلام نے ارشاد فرمایا موین ایسے جب دست مبارک کھولے نا آقا نے فرمایا موین آ میرے سینے سے لگ جا موین و دین کا سینہ تھا یا علم نشرا کا سینہ تھا موین و دین کا سینہ تھا یا علم نشرا کا سینہ تھا جب سینے سے سینہ لگا غریب نواز فرماتے ہیں مجھے آقا نے فرمایا موین و دین آنکھوں کو بند کر لے میں نے آنکھوں کو بند کیا آپ فرماتے ہیں قسم ربی ذلجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آقا علی سلام نے پورے ہندوستان کی سیر کروائی اجمیر کا علاقہ جسے پہلے سنجر کہا جاتا تھا اس علاقے میں نشان دہی کروائی کہ یہاں سے تبلیغ دین چرو کرنی ہے پورے ہندوستان کی سیر کروائی سیر ہی سیر میں خاجہ غریب نواز کو ہندی زبان بھی سکھا دی سب کچھ جب مکمل کر دیا تو سرکار نے فرمایا موین آنکھوں کو کھولو غریب نواز فرماتے ہیں جب آنکھوں کو کھولا تو میں در مصطفیٰ پہ کھڑا ہوا تھا در رسول پہ کھڑا ہوا تھا در تاجدار عرب عجم پہ کھڑا ہوا تھا مدینہ کے سلطان علی السلام کے قدموں میں کھڑا ہوا تھا میں آقا کریم کے پاس تھا میری آقا نے ارشاد فرمایا موین جب تم نے سنجر جانا ہے جب جمیر جانا ہے سب سے پہلے لاہور جانا عرض کیا حضور کیا بات ہے فرمایا ہمارا ایک ببر شیر ہے عرض کیا حضور کون فرمایا جس کا نام داتا علی حجویری ہے پہلے اپنا حصہ وہاں سے بھی لینا یہاں کچھ سلسلہ ایسا تھا میں آج وہ بات کر رہا ہوں جو این خاندان چشتیہ کے متعلق ہے یہاں سے فیض لینا تھا یہاں سے فیض دینا تھا لینا وہ تھا اپنا حصہ جو داتا علی حجویری کے پاس تھا دینا وہ تھا جو در مصطفیٰ سے ملا تھا لینا وہ تھا جو اپنا حصہ داتا علی حجویری کے پاس تھا حضرت خاجہ غریب نماز مہین و دین چشتی اجمیری مدینہ تو تیبہ سے چلے لاہور کی سرزمین پہ پہنچے جب لاہور کی سرزمین پہ پہنچے تو داتا علی حجویری کے قدموں ٹھہر کر خدا کی قسم اپنے ورد و وظائف پڑھتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے وہاں نمازیں ادا کرتے رہے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہے وقت گزر گیا چالیس دن وقت گزرا داتا علی حجویری نے رحمت اللہ نے اپنا دیدار نہیں کروایا چالیس دن کے بعد جب وظائف کو مکمل کیا آن سے ساڑھے سات آٹھ سو سال پہلے داتا علی حجویری کا دربار دریائے راوی کا کنارہ ہے حضرت خاجہ غریب نماز فرماتے ہیں میں جب اپنے حجرے سے چالیس دن کے بار باہد نکلانا تو میں چیل قدمی کر رہا تھا میں سیر کر رہا تھا چیل قدمی فرما رہے تھے آپ جب میں ایسے میری نظر اٹھی تو باطن میں داتا علی حجویری بلکل میرے سامنے آگئے میرے سامنے آئے تو داتا علی حجویری مسکرار رہے تھے آپ نے ارد کیا حضور آج چالیس دن گزر گئے آپ آپ نے دیدار ہی نہیں کر خدا کی قسم داتا علی حجویری فرماتے ہیں مہین و دین مجھے پتا ہے تُو مدینے سے آیا ہے تجھے مصطفیٰ نے بیزا آپ نے عرض کیا ہاں میں مدینے سے آیا ہوں آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تیری سنجر کی ڈیوٹی لگی ہے تجھے رسول نے اپنا نائب مقرر کیا ہے ولیوں کی شانے بڑی ہیں توجہ کرنا میری واد کی طرف غوث بھی بنے خطب بھی بنے عبدال بھی بنے کلندر بھی بنے صوفی بھی بنے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے مقام والے ولی بنے خیجہ موین دین تیری نسبت پہ قربان جاؤں تیری شان پہ قربان جاؤں تیرے مقام پہ قربان جاؤں خدا کی قسم تیری تو ڈیوٹی بھی در مصطفیٰ سے لگی ہے اور تیری ڈیوٹی بھی در مصطفیٰ سے لگی ہے تیری نائب بھی رسول مکرم کا ہے خدا کی قسم داتا علی حجبیری حضرت خاجہ قریب نماز موین و دین چشتی حجبیری آپ فرماتے ہیں جب داتا علی حجبیری کے سینے سے لگانا جو عسام ذر مصطفیٰ سے ملا تھا عطا کیا جو اپنا تھا وہ جب لے لیا جب فیضان سینے سے سینہ لگا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے بہاں سلسلہ کچھ ایسا بنا ہوا تھا ہیں جی فیضان لینے اور دینے کا جب داتا علی حجبیری نے اپنا فیضان حضرت خاجہ غریب نماز کے سینے میں جناب علی سینے میں داخل کیا تو غریب نماز کی زبان پہ آیا گنج بخش فیض کر کرم کر کرم کرما کرم دونوں جہاں میں رکبرم خدا کی قسم جب مہین و دین چشتی حجبیری نے جے شیر پڑا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملان رہنما داتا علی حجبیری کو لاہور کے لوگ داتا تو مانتے تھے کوئی شک نہیں آنکھوں کو کھول دیا بتا دیا لاہور کے رہن مالو یہ بات عام نہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل رہنما آنکھیں کھل گئی آنکھیں کھل گئی کون کہہ رہا ہے نائب رسول یہ کس نے فرما ہے یہ داتا علی حجبیری کا لکھا شیر نہیں ہے یہ غریب نواز کا لکھا شیر ہے توجہ کرنا میری گفتگو کی طرف یہ غریب نواز کی زبان مبارک سے نکلا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما خدا کی قسم لہور کے مردہ زندہ ہو گئے زندہ ہو گئے آنکھیں جگ مگانے لگی نائب رسول کہہ رہے ہیں نائب رسول فرما رہے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری نے جب یہ شیر پھڑا اجازت لی اپنے کافلے کو تیار کیا ہندوستان کا سفر فرمایا سارا علاقہ ہی ہند کا تھا مگر یوں کہہ لیں کہ اجمیر کا سفر شروع کر دیا ہاں جی اجمیر کا سفر کیا ساری رات ہندوستان کا سفر فرماتے رہے ساری رات صبح و دن چڑھنے لگا ایک دہات میں حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری پہنچے جو ساتھ اپنے کافلے کے احباب تھے فرمایا ایسے کرو تم آرام کرو تھوڑی دیر آرام کرلو پھر کافلہ انشاءاللہ جمیر کی طرف روانہ ہوگا وہ لوگ لیٹ گئے آرام کرنے لگے بعض بزرگوں سے میں نے سنا کہ خائمے لگ گئے لوگ سو گئے خاجہ صاحب نہیں سوئے سرکار نہیں سوئے آپ چل قدمی فرما رہے ہیں سیر فرما رہے ہیں ایک نوجوان دیکھا جو بچیہ کو چرا رہا تھا بچیہ کو چرا رہا تھا خاجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے نوجوان مجھے تھوڑا سا دود چاہیے عرض کیا حضور یہ بچیہ ہے گائے نہیں یہ بچیہ ہے گائے نہیں یہ دودھ نہیں دیتی آپ نے فرمایا میرا قیدو کے مہین الدین کہہ رہا ہے میرا قیدو مہین الدین کہہ رہا ہے وہ حیرانگی سے نوجوان کہتا ہے بابا جان یہ گائے نہیں یہ بچیہ ہے یہ گائے نہیں یہ بچیہ ہے یہ دودھ نہیں دیتی آپ نے فرمایا تمہیں ایسا کرو میرا کہہ دو کہ مہین الدین کہہ رہا ہے وہ بڑا حیران پریشان ہوا عرض کیا حضور میرے شاید سمجھانے کا انداز سے نہیں ہے سرکار یہ چھوٹی ہے بچیہ ہے یہ دودھ نہیں دیتی یہ گائے نہیں ہیں جو آپ کو میں دودھ دے دوں آپ نے فرمایا وہ ہی تو میں نے کہا ہے بھئی میرا بتاؤ کہ مہین الدین مانگ رہا ہے تا حضور میں اسے کیا کہوں گا آپ خود ہی کہہ لیں خدا کی قسم توجہ حضرت خاجہ غریب نماز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کی جب ایسے نظر اٹھی تو لوہ محفوظ پڑھی ایسے نظر اٹھی لوہ محفوظ پڑھی آسمانوں کی طرف ایک پیالا نمودار ہوا بہت بڑا پیالا نمودار ہوا اور سیدھا بچیا کے تھنوں کے نیچے جلا گیا اور وہ بچیا تھی گائے نہیں تھی پیالا نمودار ہوا پیالا نکلا اور بچیا کے تھنوں کے نیچے آیا وہ چھوٹے چھوٹے تھن یہ جگر گوشہ بطول ہے یہ نائو رسول ہے یہ اتائے رسول ہے یہ شہن شاہ چشت ہے یہ تاجدار اجمیر ہے یہ غریب نواز ہے بچیا کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا پیالا دودھ کا برا آپ نے لیا اور جناب علی آپ نے جب ایسے چہرہ مبارک اٹھایا نا وہ جو نوجوان غیر مسلم بچیا چرا رہا تھا نا آپ کے چہرے سے ایک نور نکلا ایک لائٹ نکلی جو در مصطفیٰ سے ملی تھی ایک لائٹ نکلی اس نوجوان کے دل میں سما گئی آپ نے کچھ فرمایا نہیں وہ لائٹ نکلی دل میں سما تو زبان سے نکلا وہ نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور آپ نے پیالا لیا جا کے اپنے کاف لے کے احباب کو اٹھایا آپ نے فرمایا لو میں تمہارے لئے دودھ لے کے آیا وہ نوجوان بھاگا وہ دھوڑتا ہوا نوجوان اپنے گاؤں میں جا کر شور کرتا ہے کہ کسی نے اللہ کولی کو دیکھنا ہے کسی نے درویش کامل کو دیکھنا ہے کسی نے کسی بزرگ ہستی کو دیکھنا ہے تو آؤ میں نے آج عجب نظارہ دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کیا دیکھا ہے کہا میں نے آج تک سنا بھی یہی تھا کہ گائے دودھ دیتی ہے بچیا دودھ رہی دیتی آج عجب نظارہ دیکھا ہے اس بزرگ نے تو بچیا سے بھی دودھ لے لیا وہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے یہ ہو کیوں نہیں سکتا آؤ میں تجھے ان بزرگوں کے پاس لے جاؤں گاؤں میں شینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے لوگ نکلے کہ کیا بات رحمت اللہ تعالیٰ اپنے دوست حباب کو دودھ پیلا رہے تھے دوست حباب کو دودھ پیلا رہے تھے وہ گاؤں کے لوگ در کافلا جب ادھر پہنچے تو غریب نواز کی چینے کی جانب دیکھنے لگے دل کہتا ہے یہ واقعہ ہی ولی نظر آتا ہے دل گواہی دیتا ہے دل گواہی ہاں بھئی کیسے آنا ہوا خیریت تو ہے آپ بڑے لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں خیریت تو ہے کہاں بابا جی ہم نے سنا ہے آپ نے بچیا سے دودھ لیا آپ نے فرمایا ہاں ہم نہیں مانتے آپ نے فرمایا میرے آقا نے مجھے منانے کے لیے تو بیجا ہے جو نہیں مانتے انہیں میری رحمت اللہ تعالی آپ نے جناب علیہ فرمایا آپ نے فرمایا آؤ پیالے کو زمین سے اٹھایا نہیں اشارہ فرمایا ہے پیالہ اپنے مقام سے اٹھا وہ بچیا کے تھنوں کے نیچے گیا جب توجہ فرمائی تو بچیا کے تھنوں سے دودھ نکلنے لگا وہ ایک نہیں جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد پہ لوگ گاؤں سے نکل کر درے غریب نواز پہ پہ تھے اس مقام پہ جہاں غریب نواز موجود تھے خدا کی قسم ایک سے نہیں بلکہ سب کی زبان پہ کلمہ جاری تھا سب کو کلمہ پڑھا دیا سب کو مسلم بنا دیا سب کو آقا اپنا کافلہ لے کے آگے بڑھے جب مختصر یہاں سے کروں کچھ بات جب حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آگے بڑھے تو آپ جب اجمیر پہنچے آپ نے راستے میں انگنت لوگوں کو مسلم کیا نبی کا کلمہ پڑھایا کلمہ رہا تھا کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے کوئی پہاڑوں کی بلندیوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے کوئی نکلتے ہوئے سورج کی پوجا کر رہا ہے خدا کی قسم غریب نواز کی جس جس پہ نظر پڑھتی جاتی تھی آپ نبی کا کلمہ پڑھتے جا رہے تھے آپ راستے میں انگنت لوگوں کو مسلم مان کرتے ہوئے آخر کار یہ کافلہ شہر اجمیر پہنچ ہی گیا جب خاجہ غریب نواز موین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعال علی اجمیر پہنچے وہ مقام جو آقا علی السلام نے نشان دہی فرمائی تھی اس مقام پہ پہنچے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ کوئی بھتوں کی پوجہ کر رہے ہیں پتھروں کے تراشے ہوئے بھتوں کی پوجہ کر رہے ہیں کوئی پہاڑوں کی بلندیوں کی پوجہ کر رہے ہیں کوئی درختوں کی چوٹیوں کی پوجہ کر رہے ہیں کوئی حضرت خاجہ غریب نواز نے جب وزٹ کیا نا سب کا جب وزٹ کیا سب کو دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کوئی راگ بجا رہا ہے کوئی تاڑی تپلا کھڑکا رہا ہے توجہ کوئی راگ بجا رہا ہے کوئی تاڑی تپلا کھڑکا رہا ہے کوئی پکے راگوں میں مشہول ہے حضرت خاجہ غریب نواز موین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے جب سب کا وزٹ فرمایا تو آپ نے دیکھا وہاں جو 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 گی رہنے والے تھے نا انہوں نے یہ رنگ کا کافی زیادہ استعمال کیا ہوا تھا غریب نواز نے بھی اس رنگ رنگ کو پسند فرما کر آپ اس مقام پہ بیٹھ گئے جہاں آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا حضرت خاجہ غریب نواز موین و دین چشتی اجمیری نے جب سارا معاملہ دیکھا تو آپ کو معلوم تھا کہ اب تبلیغ دین کیسے کرنی ہے دیکھا پہاڑوں کی پوجا کرنے والے پہاڑوں کی بلندیوں کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے گائے کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرنے والے چانت ستاروں کی پوجا کرنے والے یہ رنگ برنگ دنیا یہاں جمع ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے انہیں کیسے لے کے آنا ہے جب غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے سب سے سب کی جانب دیکھا نا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے ایسے ہی نہیں نوے لاکھ کامدان کے جنجو دوڑا کر نبی کا کلمہ پڑھا دیا کسی کی تعداد نہیں ملنے میں آتی اولیاء میں کسی کی تعداد ملنے میں نہیں آتی جتنی شہن شاہ چشت کی ہے نائب رسول ہے نا توجہ ہے نائب رسول ہیں پیجا کس نے ہے اور باس آج کے ملہ کہتے ہیں کہ کوالی سما حرام ہے آج میں کیوں ٹی وی پہ بیٹھا سن رہا تھا توجہ کرنا انہوں نے کہا کہ یہ جو راغ ساز تھے یہ تبلیغ کا حصہ بن گئی تبلیغ کا حصہ بن گئی حضرت خاج آقا علی السلام نے بھیجا ہے کیا ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور کو جو وقت گزر گیا اس کے بارے میں پتا ہے بولو میں آج کی ملہ کی زمان بند کرنے لگا ہوں توجہ کرنا جو وقت گزر گیا اس کے متعلق سرکار کو معلوم ہے جو آنے والا ہے اس کے متعلق بھی معلوم ہے اس کا مطلب ہے حضور کو معلوم تھا سرکار کو معلوم تھا کل مختار بنا کے بیجا ہے میں نہیں تبلیغ دین کرنی ہے شہنشاہ چشت حضرت خاجہ تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا جو راق بجاتے تھے ساج بجاتے تھے ان لوگوں کو بلایا آپ نے فرمایا میرے بات سنو جب وہ لوگ آپ کے پاس گئے آپ نے فرمایا جو یہ جو تم پڑھتے ہو اس کے پیسے لیتے ہو کیا انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا جتنے مانگو گے میں عطا کر دوں گا یہ راق تمہارا ہوگا ساز تمہارا ہوگا تاڑی تپلا تمہارا ہوگا کلام موین و دین کا لکھا ہوگا کلام موین و دین کا ہوگا میں دیتا ہوں ادھر پر تبیر راج کام پنے لگا اسے پتا چل گیا یہاں کوئی فقیر آیا ہے یہاں کوئی درویش آیا ہے یہاں کوئی اللہ کا ولی آیا ہے پرتوی راج کام پنے لگا پرتوی راج جب کام پا انہوں نے یہ جو فال نامیں نکالنے والے تھے ان کو بلایا کہ بتاؤ کہ سنجر میں فلا مقام پہ ایک درویش ہے ہماری بادشاہت کب تک چلے گی ہماری بادشاہت کب تک چلے گی جب انہوں نے فال نامیں نکالے انہوں نے کہا تیری بادشاہت کمل ہو چکی ہے یہاں سکہ محمد کے نام کا چلے گا تیرا کام ختم ہو چکا ہے اس نے کہا اچھا اب ہر ہر بات اس نے استعمال کرنا تھا اس نے جوگی تھا جس کے پاس طاقت جادو کی بڑی زیادہ تھی پہاڑوں کو اشارہ کرتا تھا تو بہت بہت بڑے تودے پہاڑوں کے ٹوٹ کر گرتے تھے ان کو بلایا بلا کر کہا کہ وہ بزرگ جنہ خادیہ غریب نواز کہا جاتا ہے جنہ موین الدین کہا جاتا ہے وہ آئے ہیں کیا کسی طریقے سے انہیں یہاں سے مادلہ بگا سکتے ہو اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے تو بگانا مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ویجہ کس نے ہے اولاد کس کی ہے اپنے مقدروں پہ ان کے باپ بھی حضرت سید غیاس الدین رشک کر رہی ہوں گے کہ آج میرا موئین کیا کر رہا ہے اس نے بلایا حضرت خاجہ غریب نواز موئین اور دین چشتی اجمیری پہ جب انہوں نے وار کیا پہاڑوں کو ایسے اشارہ کیا بہت بہت بڑے پہاڑوں کے تودے ٹوٹے حضرت خاجہ غریب نواز اور آپ کے ساتھیوں کی طرف جب بڑے نا آپ نے زمین پہ ایک حسار لگا دیا آپ نے ماننے والوں کو کہا اس میں اس حسار کے اندر بیٹھ جاؤ یہ باہر جو کچھ کرتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں زمین پہ جو حسار لگایا وہ حضرت خاجہ غریب نواز موئین دین چشتی اجمیری آپ اور بہت بہت بڑے ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا بہت بہت بڑے آنکھ کے گولے خاجہ غریب نواز کی طرف بڑھتے تھے جو ہی حسار کے قریب آتے ختم ہو جاتے آسمان پہ بجلیاں گھر کر لاتا تھا مگر جب وہ بجلیاں گرتیں حسار کے قریب نہیں تم تو رسول اللہ کے غلام ہو تجھے گبرانے کی ضرورت نہیں تم مہین و دین کے ساتھ ہو وہ لوگ پور سکون بیٹھے تھے جب اس نے ہر ہربہ استعمال کیا جوگی عجی پال کون تھا تاریخ پڑھ کے دیکھو علماء سے سلحاء سے معلوم کرو جوگی عجی پال کون تھا جو خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی عجمیری کے سامنے آ گیا ترہ ترہ کے وار کی زور لگایا اس نے اور اپنے آپ میں وہ چیخیں مارتا تھا غصے جلال میں آتا تھا کہ میرا ہر وار نکام ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو پتا چل گیا کہ وجہ کیا ہے ہر وار نکام ہوتا رہا جب وہ وار کر کر کے تھک گیا مگر باز نہیں آیا وہ باز نہیں آیا غریب نواز کے پاس آپ کی نالین مبارک پڑی ہوئی تھی نالین مبارک آپ کے جوتے مبارک پڑے ہوئے تھے آپ ان جوتوں کی طرف دیکھ کر اشارہ فرماتے ہیں وہ موین الدین نیچے ہے وہ جب نالین اڑے اس کے سر میں لگنے لگے اتنی زور سے لگے اس ہزار کے قریب آیا حضرت خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری جب ہزار سے باہر آئے سرکار کے قدموں میں گرا ارج کرتا ہے حضور میری تمام خطاؤں کو معاف کر دو میں خدا کی قسم اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے دست مبارک کو کھول دیا فرمایا آج اس سینے سے لگ جا جس سینے کے ساتھ سینے لگ نشنا لگ آج میرے پاس ہم نے جوگی عجی پال کو سینے سے لگ کچھ فرما نہیں تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا پھر تیوی راج کامپ لگا تھر تھر تھرانے لگا کہ اب کیا ہوگا فوج اس کی ہے توجہ چشتی صاحب آپ کی طرف ہم میں فوج اس کی ہے انتظام یا اس کی ہے عدلیہ اس کی ہے عقیدہ اس کا ہے پتھروں کو پوجھنے والے بوتوں کو پوجھنے والے گائے کو پوجھنے والے پہالوں کو پوجھنے والے درختوں کو پوجھنے والے آگ کو پوجھنے والے ہر طرح کا پوجہ کرنے والے لوگ قوم اس کی ہے فوج اس کی ہے انتظام یا اس کی ہے عدلیہ اس کی ہے غریب نواز کے پاس کون تھا یا رسول تھا یا نائب رسول تھا ادھر یا رسول تھے یا نائب رسول تھے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موئین و دین جب مجھے جہاں یاد کروگے وہیں پہوگے عدلت خاجہ غریب نواز موئین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی زمین پہ ایک بہت بڑا حسار لگاتے ہیں بہت بڑا حسار لگایا آپ نے حسار لگا کر اس میں بیٹھ گئے وہ جن کو بلائیا تھا وہ راگ ساز بجانے والے فرمایا میرے سامنے بیٹھو جب سامنے بیٹھے تو آپ نے فرمایا یہ لو میرا کلام اسے پڑھنا شروع کرو موئین و دین کے جو زبان سے نکلا بس ایسے کہلے کہ نکاہ والی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرت خاجہ غریب نواز نے جب وہ جناب علی کلام دیا فرمایا اسے پڑھو جب انہوں نے راگ ساز بجانا شروع کیا وہ لوگ جو پوجہ کرنے والے تھے وہ دھوڑتے ہوئے آئے آکے سب ارد گرد بیٹھ گئے غریب نواز موین و دین چشتی اجمیری مسکرا رہے تھے جب سما اروج پہ گئی جب لوگوں دلوں کے زنگ اترنے لگے سما وہ عمل ہے داتا علیہ حجویری رحمت اللہ فرماتے ہیں سما میں دلوں کے زنگ اترتے ہیں کشف الماجوب میں آپ کا پورا چپٹر ہے آپ نے فرما یہ صرف موین و دین کا طریقہ نہیں ان سے پہلے داتا علیہ حجویری رحمت اللہ تعالی سما کے بارے میں بتا کہ آپ نے فرما سما سننے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے سما سننے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے سما جب سنی جائے اتنی محبت اتنی عقیدت اتنی ہوش و حواظ سے سنی جائے سما میں ایک وقت ایسا آتا ہے جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کا ولی بنا دیا جاتا ہے سما ایک ایسا عمل ہے وہ لوگ غیر مسلم بیٹھے ہیں جب سما آروج پہ گئی حضرت خواجہ غریب آواز نے فرمایا خاموش ہو جاؤ چھپ کرو مجھے بات کرنے دو جب آپ نے تبلیغ دین شروع کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں حضور یہاں لوگ ہر طرح دین لے کے آئے ہیں کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے کوئی پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے کوئی دین لے کے آئے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست درد دست یزید حق کہ بینا لا الہ است حسین فرمایا میں دین حسین لے کے آیا ہوں شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ بی حسین دین است حسین دین نے پناہ است حسین فرمایا دین بھی حسین ہے دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے سرداد نداد دست درد دست یزید حتی بینا لا الہ است حسین سر تو دے دیا سر تو دے دیا نہیں دیا اپنا ہاتھ جزید کے ہاتھوں میں سر تو دے دیا نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں میں آج دین حسین لے کے آیا ہوں حضرت خاجہ غریب نباز موئین و دین چشتی عجمہ نے جب تبلیغ دین فرمائی سماع عروج میں تھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وں کا نزول ہو رہا تھا مصطفی مدینہ میں نہیں عجمہ میں بیٹھ دیکھ رہے تھے میرے بھیجا ہوا نائب کیا کر رہا ہے غریب نباز موئین و دین چشتی عجمہ کی جب ایسے نظر پڑی جتنے لوگ حسار میں موجود تھے سب کی زبان پر خرمہ جاری ہو گیا یہ ایک دن کا عمل نہیں دن بھی تھا یہ عمل جاری رہا آخر اکھر غریب نواز موئین و دین چشتی عجمہ کی تبلیغ نے نبی لاکھ خاندان کے جنجی دھڑا کر میرے نبی کا کلمہ بڑھا دیا دین اسلام کی تبلیغ کرنی کوئی آسان نہیں پتھر مارے گے پہاڑوں کے تودے اڑائے گے ہے توجہ توجہ خدا کی قسم وہ بات کرتا ہوں پھر سویراز کام پر رہا تھا لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے غریب نواز کے در پہ بیٹھے ہیں غریب آکے غریب نواز کے در پہ بیٹھے ہیں گروں کو چھوڑ دیا عزیزوں کو چھوڑ دیا بادشاہ کو چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ کر گرے غریب نواز پہ بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر تم غریب ہو تو میں غریب نواز ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں جو مانگوگے وہ ہی پاؤگے مجھے کسی چیز اتائے رسول کہاں سے آئے میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ میں فرما دیا تھا موئین میں نے تجھے عطا کیا حضور کیا فرمایا میں نے تجھے ہند عطا کیا موئین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نائب رسول اتائے رسول جکر گوشہ بطول سیدہ تنیسا کی اولاد امام حسن کی اولاد میں سے ہیں توجہ سیدہ تنیسا فاطمہ تزہر السلام اللہ کی اولاد میں ارز کر رہا ہوں جکر گوشہ بطول نائب رسول اتائے رسول شہن شاہ چشت حضرت خاجہ غریب نواز موئین و دین چشتی اجمیری تبلیغ فرما رہے ہیں لوگ لاکھوں کی تعداد پہ مسلمان ہوتے جار رہے ہیں پرط ویراج کھا پہ رہا ہے اسے معلوم ہے جو فقیر بیٹھا ہے جی ایسے ہی نہیں بیٹھا چاہنے والے لاکھوں کی تعداد پہ بیٹھے ہیں غریب نواز موئین و دین چشتی جلوہ فروز ہیں پرط ویراج نے ہر حربہ استعمال کیا ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے یہ موئین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ یہاں سے باغ جائیں مگر سرکار آنے کے لئے نہیں گئے تھے آئے آئے آپ نہیں آئے واپس اس نے کہا اچھا یہ پانی کہاں سے لیتے ہیں آنا ساگر سے لیتے ہیں پہرہ لگا دیا ان کو کوئی پانی نہ دے مسلمانوں کو کوئی پانی نہ دے خبردار کسی نے ان کے کسی فرد کو ایک چلو بھر پانی بھی دیا آپ کے چاہنے والے آپ کے مریدین آپ سے محبت کرنے والے آپ کے عقیدت مند تمام لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد پہ وہاں آج میر میں موجود ہیں انہ ساگر سے پانی لیتے ہیں پانی پیتے بھی ہیں ہر لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے جب پہرہ لگ گیا انہ ساگر پہ توجہ کرنا پہرہ لگ گیا لوگ پریشان سیدنا غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے بھئی آپ میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پریشانی ہے ایسے لگ رہا ہے انہوں نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا اللہ کا علی دلوں پہ راج کرتا ہے جو ولی اللہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا یار ہے بیلی ہے ولی اللہ دلوں پہ راج کرتے ہیں آپ نے توجہ فرمائی کیا بات ہے کس آنا ساگر پہ پہ لگا دیا چلو بار پانی نہیں لینے دیتے جب پانی کی بات آئی خدا کی قسم حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی یاد میری رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں میں جگر گوش بطول ارز کر رہا تھا میں آپ کی آنکھوں میں کربلا کا منظر آپ نے فرمایا وہ چپی دو ہجے جو فقیروں کے پاس چپی ہوتی ہے آج پھر تبیر آج تجھے بٹا کے جاؤں گا میں نائب رسول ہوں کوئی عام بات نہیں تھی آج تجھے بٹا کے جاؤں گا جب کربلا کا منظر آپ کی آنکھوں میں دھوڑا آپ نے فرمایا وہ میری چپی لاو کدھر ہے چپی حضرت سیدنا خاجہ غریب نماز موئین و دین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کی گئی آپ نے خالی چپی کے اوپر ہاتھ رکھا ایک آس خالی چپی پہ ہاتھ رکھا ارشاد فرمایا انا ساگر تر چپی خوشک اب چپی تر انا ساگر خوشک توجہ الفاظ کی طرف توجہ کرنی آپ لوگوں نے چپی پہ ہاتھ رکھا دست مبارک نائب رسول کا ہے جگر گوش اے بطول کا ہے آپ نے فرمایا چپی خوشک انا ساگر تر اب چپی تر انا ساگر خوشک انا ساگر کا سارا پانی اس چپی میں ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے تلپ رہے تھے حضرت خاجہ غریب نباس موئین و تیم چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جتنی بھی پانی کی ضرورت ہے چپی سے لیتے جاؤ یہ کبھی خوشک نہیں ہوگی یہ کبھی خوشک نہیں ہوگی یہاں سے لیتے جاؤ کہ کون سا مقام ہے چپی خوشک انہ ساگر تر اب چپی تر انہ ساگر خوشک سارا پانی سما گیا چپی میں انہ ساگر سارا خوشک ہو گیا وہ لوگ تنپنے لگے پانی کی پیاس سے ادھر غریب نماز کے چاہنے والے پانی ویسے استعمال کر رہے تھے خوش و خرم تھے کوئی پریشانی نہیں پرتوی رات کے چاہنے والے پرتوی رات کے ماننے والے وہ بڑے سالم اور بڑے جابر تھے آخر کار جھک کردر غریب نواز پہ آئے کہا حضور مہربانی فرمائے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں پیاس سے زبانیں خوش ہیں اللہ کی قسم غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری کو وہ واقعہ اکربلا جس میں شاہد آدھا علی استغر کی زبان خوش تھی چھے مہینے کی امام علی مکتان کی اولاد وہ سماج اب آنکھوں سے دوڑا وہ سماج اب آنکھوں کے سامنے آیا حضرت خوش غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا پھر ثوی راج کو جا کے بتا دو کہ ہم وہ نہیں میں صرف مسلمانوں کا ولی نہیں توجہ کرنا آپ ہند الولی ہیں سلطان الہند ہیں آپ نے فرمایا میں ہند الولی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے حضور پیاس سے بلک رہے ہیں آپ نے فرمایا لاؤ میری چپی کی در ہے کسی کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی کسی کی کوئی غیر مسلم رہے کسی کی پوری دنیا میں وزٹ کر دیکھنے پوری دنیا میں غریب نواز کا در ایسا در ہے جہاں مسلم بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں انگریز بھی آتے ہیں ہر عقیدہ ہر مذہب ہر ایک غریب نواز کے در پہ جاتا ہے اور جسے پوچھ کے دیکھ لو آتے ہیں تو پوچھ کے دیکھ لینا جسے پوچھ کے دیکھ لو تمہیں در کیوں آئے ہو وہ کہتے ہمارے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں انگریز بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں پتا چلا غریب نواز کی زبان سے نکلا میں صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ میں ہندل ولی ہوں مجھے سب کے لیے ولی بنا کے بے جا گیا ہے سلطان الہند شہنشاہ چشت حضرت خاجہ غریب نواز وہ چپی منگوائی چپی پہ دست مبارک رکھا دست کس کا ہے غریب نواز کا ہے جی دست مبارک رکھا آپ نے فرمایا انا ساگر خوشک چپی تار اب انا ساگر تار چپی خوشک آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھ لو انا ساگر تھٹھے مار رہا ہے پانی سے بعض اولیاء سے صوفیاء سے میں نے سنا ہے کہ وہ چپی کو لیا آپ نے خادم کو بلائیا آپ نے فرمایا یہ لو چپی جا کے انا ساگر کے کنارے پر الٹا دو الٹا دو کہا حضور پھر آپ نے فرمایا انا ساگر بھر جائے گا فرما وہ چپی کو لیا جا کے جب الٹایا وہ ایسے تھٹھے مارتا ہوا پانی سے بھرا اور حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری کی یہ کرامت دیکھ کر جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی میرے آقا علی السلام کا کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے اور آقا کریم کا غلام بنایا اور مسلمان کر دے آج کیوں نہ پوری دنیا پہ منایا جائے اور سو مبارک حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی میری کہ سو منات کا مندر حضرت محمود غز نفی رحمت اللہ تعالی ستارہ مرتبہ آپ نے حملہ کیا مگر ہر مرتبہ شکست ہوتی آپ واپس آجاتے اور ستارہ مرتبہ کر کیا آپ پریشان ہو گئے آپ کو پتا چل گیا کہ اب کسی حال میں بھی سومنات کا مندر ہم فتح کر سکتے نہیں حضرت محمود غز نبی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں جگر گوش ہے بطول نائب رسول اطاع رسول شہن شاہ چشت نکام رہا غریب نواز تشریف لائے آپ نے فرمایا محمود غز نبی حضور حکم فرمائے آپ نے فرمایا تری قسمت کا ستارہ امک اٹھا ہے حضرت کیا حضور کیا کروں آپ نے فرمایا فوجوں کو تیار کر لو اللہ تبارک مطال نے فتح تیرے مقدر میں لکھ دی ہے آج تجھے مہین بتانے آیا خی حضرت محمود غز روی کہتے ہیں کہ حوصلے پست ہو چکے تھے حوصلے پست ہو چکے تھے ایک حملہ نہیں کیا ستارہ حملے کیے ہیں حوصلے پست ہو چکے تھے حملہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہا خدا زل جلال کی قسم ہے جس جب حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی نے مجھے خواب میں حکم فرمایا کہ تیاری کر لے فوجوں کو تیار کر لو اب ہم نہ کر دو خدا زل جلال نے تیرے مقدر میں فتح لکھ دی ہے حضرت محمود غز نبی فرماتے ہیں جتنے بتانے آئے ہیں غریب نواز کو جو نہیں جانتے وہ جان لو میں تو ان کے در کا ایک چھوٹا سا کتہ ہوں جو آج در غریب نواز کی گفتگو کر رہا ہوں یہ علم کا سمندر تھٹھے مارتا ہوا مفتیاء سے علماء سے سلحاء سے سوفیاء سے علماء سے ولیوں سے کتبوں بڑے بڑے شہن شاہ بہار حضرت معمود غزن بھی کہتے ہیں امرات کو اٹھا میں نے جلدی سے غسل کیا وزو کیا تیاری کی میں نے فورت کو کہا تیاری کر لو کہا حضور حسل پست ہے فرمایا اب پست نہیں اب حسل بولند ہے کہا کیوں آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے محمود غزن بھی جلدی کر لے فتح اللہ نے تیرے مقدر میں نکھ دی ہے جا جا کے سومنات کے مندر پر حملہ کر اللہ تبارک وطاللہ تجھے فتح عطا فرمائے گا خدا کی قسم جب حملہ کیا تو پاس پاس کر کے ہر چیز کو رکھ دیا ہر چیز کو پاس پاس کر رکھ دیا ارے بتایا کس نے تھا بھیجا کس نے تھا اولیاء کی طاقت بھی تھی در غریب نواز سے جو فیضان ملا تھا ملا تھا در مصطفیٰ سے ملا تھا فرمایا موین و دین کہہ دو ان کو فرما دیجئے کہہ دیجئے بڑے بڑے بادشاہ بادشاہ اکبر کو دیکھیں در غریب نواز پہ سر جکائے جا جا جلال الدین محمد اکبر ان کو جتنا فیضان ملا ان کی اولاد کا سلسلہ تھا وہ بھی حضرت بابا سلیم چشتی کی درگاہ پہ جانا پڑا ہے جی برنا اولاد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا اولاد ملی تو در غریب نواز سے ملی لو کہتے ہیں ولیوں کی زبان میں اثر نہیں میں کیا خدا کی قسم ولی موڑ میں ہو فقیر موڑ میں ہو جو قید وہ ہو جاتا ہے کیوں یہ تو جلال الدین محمد اکبر تھا نا اورنگ زیب عالم گیر دل میں خیال پتا کیا کرتا ہے کہ یار میں کسی درگاہ پہ کسی ولی کے مزار پہ سونے کا کام کروانا چاہتا ہوں سونے کا کام کروانا چاہتا ہوں مگر کرواؤں گا اس درگاہ پہ کرواؤں گا اس دربار پہ جس دربار پہ میں جاؤں ولی کو سلام کروں جواب کی آواز میں خود سنوں اس ولی کے دربار پہ کرواؤں گا ولی تو جواب دیتے ہیں عام قبر استان میں بھی جلے جاؤ عام قبر استان میں جب جا کہ تم کہتے ہو السلام علیکم یا احل القبور یا غفر اللہ وان تم سلام کرتے مرنے والوں کو میرے آقا کی حدیث ہے حضور نے ترے کان سماعت نہیں کرتے وہاں جو جانور ہیں پرندے ہیں مردوں کے سلام کے جواب دینے کی آواز سن رہے ہے ایسے کان بنوالو کسی سے یہ کان بنوائی جاتے ہیں یہ آنکھیں بنوائی جاتی ہیں کسی ولی کامل کے در پہ جانا پڑتا ہے پھر بنتی ہیں اور رنگ زیب تجھے ابھی جو کرنا مختصر گفتگو کروں گا ایک دربار پہ یہ جا کے سلام کیا سلام کا جواب نہ ملا جواب تو ملا مگر سن نہ سکا دوسرے پہ گیا یہی عمل ہوا تیسرے پہ گیا یہی عمل ہوا چوتھے پہ گیا یہی عمل ہوا پانچ میں چھٹے پہ گیا یہی عمل ہوا اور رنگ زیب عالم گیر گھبرا آ گیا پریشان ہو گیا وہ کہتا کہ شاید یہ جو دربار ہیں ایسے ہی ہیں لوگ ایسے ہی جاتے ہیں کوئی مزے کی بات نہیں وہ اپنے اپنے پریشان ہے پریشانی کی عالم میں گھر آکے لیٹ گیا لیٹا تو آنکھ لگ گئی کسمت کا ستارہ چمک اٹھا آنکھ لگ گئی کسمت کا ستارہ چمک اٹھا کسمت کا ستارہ چمک تو سیدنا حضرت خاجہ غریب نواز موین و دین چشتی اجمیری کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا اورنگ زیب کیا چاہتا ہے ارج کیا حضور میں یہ چاہتا ہوں کسی میزار پہ سونے کا کام کرواؤں پر کرواؤں گا اس تو میرے اجمیر آکے دیکھ لے اورنگ زیب حلم گیر کہتا ہے آنک کھل گئی دل بے چین تھا وہ گھڑی مختصر ہو جائے کب اجمیر جاؤں گا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں خاجہ ہمیں بھی اجمیر بھلانا گنج شکری کا صدقہ بھولے نہ جانا خاجہ ہمیں وہ وقت آئے گا انشاءاللہ بڑی جلدی آئے گا اب اورنگ زیب علمگیر پریشان ہے پریشانی کے عالم میں ہے تو خاجہ صاحب نے جب فرمایا کہ آ اجمیر سلام کا جواب جاتا ہے وہ کہتا ہے آنک کھلی میں نے کہا سواریوں کو تیار تو حضور خریت ہے فرمایا اجمیر جیز کا ڈر نہیں جس نے بلایا ہے اس کی نظر ہے مجھے کسی جیز کا ڈر نہیں تیاری کر لو اجمیر جانا ہے تیاری کی کافلہ تیار ہوگا تاجدار اجمیر حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز موئین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے در اقدس پہ پہنچے جب پہنچے اور انزیب درگاہ پہ گے مزار اقدس کے قریب ارض کیا السلام علیکم یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی تیری خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں خدا کی قسم درگاہ غریب نواز سے آگاز آتی ہے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات اور انزیب اتنا ہی کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے اتنا ہی کافی ہے یا اور کچھ چاہتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے قدموں میں گر گیا رو رو کا رج کرتا ہے حضور میں یہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں مزاروں کا سلسلہ ایسے ہی ہے فرمایا عام کبر اسلام جا کے دیکھ لے وہاں کے لوگ بھی تجھے مردے سلام کا جواب دیں گے پر ترے کان سننے والے نہیں یہ کان بنوانے پڑتے ہیں کس سے بنتے ہیں کس دکٹر ان کانوں کو ان کتنے ہیں جی سات جن کے شیخ کامل کسی پیر کے مرید ہیں ان کے پوچھ دیکھو کبھی پیر جب اپنے موڑ میں ہوتا ہے تو مرید فیض لینے والا ہوتا ہے تو جب قریب جاتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے پہلی آنکھوں کے پردے کا آپریشن کر دیتا ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پانچویں پھر چھٹی ساتویں جب سات پردے اٹھا دیتا ہے وہ فقیر اب نظر اٹھا کے دیکھے تو نظر لوہے محفوظ پہ پڑھتی ہے جی فرمایا اورنگزید السلام علیکم یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی تیری بارگاہ میں میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں حضرت خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کہ درس عواز آئی آپ کی درگاہ سے وَعَلِكُمُ السلام بَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَا قَاتُو اورنگزید اتنا ہی کافی ہے اگر کچھ اور چاہتا ہے میں تجھے وہ بھی عطا کرنے کے لئے تیار ہوں بادشاہ اکبر ہے جلال الدین محمد اکبر وہ بھی درِ غریب نواز پہ سر جکاتا ہے یہ جو ادھر بڑی بڑی دے گئے ہیں یہ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی ہیں اس نے بنوائی تھی انہیں پکانے والے بھی اسی خاندان سے چلتے آ رہے ہیں شیخ کامل الحاج پیر سید بلال حسین چشتی دامت برکات ملال آلیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے خاجہ صاحب کے دور میں پکوائی تھی وہ دیگ ان کی نسل سے دیگ پکانے والے چلتے آ رہے ہیں دیگ ہے توجہ کرنا پورا سال اس میں راشن لوگ ڈالتے ہے کہ اس دیگ میں کوئی جا کے پھل ڈال دیتا ہے کوئی مٹھائی ڈال دیتا ہے کوئی گندم ڈال دیتا ہے کوئی چاول ڈال دیتا ہے کوئی رنگ پرنگ پھل ڈال دیتا ہے کوئی گھی ڈال دیتا ہے سارا سال لوگ ڈالتے رہتے ہیں خراب نہیں اب آجی حضور ایک مرتبہ اپنے کسی دوست سے لے کے آئے کھانے کی سعادت آصل ہوئی پس کیا لذت ہے اس کے بتا سکتے ہیں جلال الدین محمد اکبر اس کے دور میں وہ دیکھیں بنیں اور پکائی جاتی ہیں اور سلسلہ نظام چل رہا ہے اور کام کروایا دربار شریف کے بعد آپ کے دربار پہ حاضری کے لئے جاتا تھا ایک مرتبہ حاضری کے لئے گیا وہاں ایک فقیر اندہ تھا دربار کے باہر دروازے کے قریب کھڑا فقیر اندہ آنکھوں سے نابی نہ آت باندھ کے عرض کرتا ہے یا غریب نواز مجھے آنکھیں عطا کر دیں ایک ہفتے بھی دیکھا اورنگزیب عالمگیر نے دوسرے ہفتے بھی دیکھا تیسرے ہفتے بھی دیکھا جب چوتھ تھا آیا تو جلال میں اورنگزیب عالمگیر آ گیا جلال غصے میں آیا اس فقیر کو پکڑا پکڑ کر جھوڑا کہاں کہاں کھڑے ہو فقیر کہتا ہے اجمیر کھڑا ہوں کس کے پاس کھڑے ہو میں درے غریب نماز پکڑا ہوں مانگتے کیا ہو آنکھیں مانگ رہا ہوں فرمایا مجھے اتنی دے رہو گئی تجھے دیکھتے ہوئے ابھی تک تجھے آنکھیں نہیں ملی مجھے پتا چلتا ہے تو دل سے نہیں مانگ رہا مجھے پتا چل رہا ہے تو دل سے نہیں سن میں اندر سلام کے لئے جا رہا ہوں باہر آنگا اگر باہر آنے سے پہلے تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اورنگ زیب عالم گیر اندر گیا وہ فقیر درے غریب نماز دروازے پہ سر رکھ کے آنکھوں پہ آتھ رکھ کے گڑ گڑا کے رونے لگا آواز دیتا ہے یا غریب نماز پہلے تو آنکھوں کو روتا تھا اب تو سر کو رونا پڑ گیا مہربانی کی ضرورت ہے اورنگ زیب آیا تو میرا سر اڑا دے گا خدا کی قسم آنکھوں کو مل رہا تھا ملتے ملتے جب آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے آنکھ کے نورِ غریب نماز سے چمک رہی تھی اورنگ زیب عالم گیر آ گیا تافکیر بتا اس نے کیا پوچھتا ہے میں وہی بتانے کے لئے تیار ہوں حقیقت بات یہ ہے آج دل سے گڑ گڑا کے مانگا ہے مانگتے طور سا گزر گیا حقیقت میں زبان سے ہی مانگتا تھا دل سے نہیں مانگتا تھا آج جب درے قریب ناس پہ اپنی گردن جکا کر گڑ گڑا کے اندر سے مانگا عرض کیا حضور آنکھوں کو روتا تھا اب سر کو رونا پڑ گیا شفقت فرمائیں میں آنکھوں کو ملتے ملتے جب ہاتھ اٹھایا تو آنکھیں نور کی طرح چمکنے لگیں یہ درے غریب نواز ہے آج ایسے ہی ذکر کیا جا رہا ہے ایسے ہی غریب نواز موین دین چشتی اج میری رحمت اللہ موارک سجایا جا رہا ہے آج ایسے ہی گفت گوئے ہو رہی ہیں ولی اللہ بننا کوئی آسان بات نہیں بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ اللہ کا ولی بننا تن من دھن ہر چیز لٹانی پڑتی ہے دنیا کی ایس چو اشرت چھوڑنی پڑتی ہے میرے ابباجی حضور رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے فرمایا ولی اللہ بننے کے لئے ایسے گزرنا ان راہ سے گزرنا پڑتا ہے جیسے ویلنے سے گنہ گزرتا ہے ککھنے ہی رہتا جب ککھنی رہتا پھر ککھ رہ جاتا ہے یہ در غریب نواز ہے میں آرز کرتا ہوں اللہ اور اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں اور نائب رسول کی بارگاہ میں اللہ تعالی جتنے احباب موجود ہیں جتنا میں نے ذکر کیا جو خالق کو پسند آیا اس ذکر کے سد کے تمام کی مرادوں کو پوری کرے ان کی دلی تمنائیں آرزویں التجائیں پوری کرے پیارے بھائیو کبھی گھڑا کر تو صور مجھ جیسا کتہ دیکھو جو زمانے میں راد تھا آج اگر عزت ہے تو درِ غریب نواز کی وجہ سے ہے درِ فرید الدین کی وجہ سے ہے بابا حضور کی عطا ہے ساری آپ زندگی میں فرمایا کرتے تھے میرے جانے کے بعد دیکھنا کیسے دھنکے بجا کریں آج بابا حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حقیقت ہے حضور آپ کے دنکے بج رہے ہیں جو اس کا ذکر کرتا ہے فاز قرونی قرآن مجید برحان رشید میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پھر اس بندے کا ذکر کرتا ہے موضوع وسیح ہے اللہ تبارک وطاللہ کی بارگا میں دین چشتی اجمیری کا صدقہ اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کی جناب علی مشکلیں آسان فرمائے ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک وطاللہ غریب نواز کے صدقے سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے یہ لنگر خانے کا سلسلہ ایسے ہی چلتا آمین بی جاخن نبی آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین